السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اسلامی اور دینی بھائیو پاکستان کے ایک معروف اور مشہور مقرر اور دائی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے جو جماعت الہدیس سے متعلق ہے اور اس ویڈیو کے نتیجے میں جماعت الہدیس کے سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہو رہی ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی ترابی کے مسئلے پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے افکار و خیالات کا جواب دیا تھا تو ڈاکٹر صاحب کے متبعین اور ان سے محبت کرنے والے لوگوں نے بہت برا مانا اور یہ کہا کہ ان کے انتقال کے بعد اس طرح کی بات کی جا رہی ہے اس سلسلے میں ہماری گزارش ہے کہ ہم بھی ڈاکٹر صاحب کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کی ویڈیوز اور ان کے افکار و نظریات جس طرح سے پھیلائے جا رہے ہیں اور ان کے ذریعے جماعت اہل ادیس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ وضاحت کرنا ہمارا حق ہے آپ جو چاہیں بیان کرواتے رہیں یا ان بیانات کی تشہیر کرتے رہیں ایک ایسی شخصیت کے بیانات جو اب اس دنیا میں نہیں ہے آپ کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ان بیانات کو نشر نہ کریں جن کے ذریعے کسی جماعت یا مسئلک پر حملہ ہوتا ہو یا کسی فقہی مسئلے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوں یہ تو آپ کل نہیں رہے ہیں ہر چیز کو نشر کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا بھی حق نہیں دیا جاتا کہ ہم اپنے مسئلک کی اپنے موقف کی اپنے نظریہ کی وضاحت کر سکیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں یقین مانیے اگر ان کی حیات میں بھی یہ باتیں ہم نے سنی ہوتی تو اسی وقت ان کا رد کیا جاتا اگر ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات غلط ہے چونکہ وہ معصوم نہیں تھے خطہ سے پاک نہیں تھے ان کی خطہ اگر ہے کہیں تو اس کو واضح کرنا یہ آج کی امت کے ذمہ داروں کی پر لازم ہے ضروری ہے کیونکہ غلط نظریات غلط باتیں غلط افکار نشر ہوں اور وہ افراد امت میں پھیلیں اس کو اس پر روک لگنی چاہیے اس لئے ڈاکٹر صاحب کے محبین اور متبعین سے ہماری گزارش ہے کہ ہم جو وضاحت کر رہے ہیں جس کا ہمیں حق ہے اس پر برا نہ مانا جائے اور اس پر تھنڈے دل سے غور کیا جائے ہاں ڈاکٹر صاحب اگر معصوم انیل خطا ہوتے کہ ان کی ہر بات قابل اعتماد ہے ہر بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے پھر تو ہم ہمیں کچھ کہنے کا اختیاری نہیں ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہوں گے ہمارا حسین ازن ہے آپ کے لئے کہ ڈاکٹر صاحب معصوم انیل خطا نہیں تھے وہ خطا سے پاک نہیں تھے اس لئے ان کی خطا اگر ہے کسی معاملے میں تو اس کا نوٹس لیا جائے گا چاہے وہ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں جس ویڈیو کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں میں یہ ایس کرنا چاہ رہا تھا کہ اہلِ حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے لدے بدعات مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لئے اٹھے دی لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائل کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کریں اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ساری بحث رفا یدین سے آمین بل جہد سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں کوئی دلچسپی نہیں یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں سارا زور جو ہے انہی کے اوپر سکتا تھا لے دے کر اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کے ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جیسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جبعات کے دراج وہ یہ ہے کہ انہوں نے جماعت اہل ادیس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جماعت بڑے زور و شور کے ساتھ شرک و بدعات کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور ہام و خرافات کے خلاف کھڑی ہوئی تھی لیکن چند مسئلوں میں محدود ہو کر رہ گئی اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے جوشے بیان میں یہاں تک فرما دیا کہ اس وقت سب سے تنگ نظر فرقہ اور فرقہ پرستی کی بدترین صورت اگر ہے تو جماعت اہل ادیس کی ہے اس سلسلے میں ہم ارز کریں گے کہ جماعت اہل ادیس کے تعلق سے اور جماعت اہل ادیس کی خدمات دینی خدمات کے تعلق سے نیحت مادرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے محبین و متبعین سے کہ ان کے ممدو محترم کا مطالعہ بہت ناقص ہے اگر ان کا مطالعہ جماعت اہل ادیس کے بارے میں صحیح ہوتا تو ان افکار اور خیالات کا ادھار نہ فرماتے ہم ارز کریں گے کہ جماعت اہل ادیس کے علماء نے صرف نماز کے چند مسائل تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا برد سغیر میں جماعت اہل ادیس کی خدمات کا دائرہ بہت وسیح ہے دینی خدمات کا دائرہ بہت وسیح ہے اس مختصر ویڈیو کلپ میں ان خدمات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لئے زخیم کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اختصار سے چند باتیں ارز کرتا ہوں برد سغیر میں جماعت اہل ادیس نے بے شمار مدارس و جامعات اور مکاتب کے قیام کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور صحیح دینی فکر کے بے شمار علماء تیار کیے برد سغیر میں اہل ادیس علماء نے اسلام کے تعارف کے لئے اسلام کی صحیح ترجمانی کے لئے عقیدہ، عبادات، فقہ اسلامی، معاملات وغیرہ تمام اسلامی موضوعات پر چھوٹی بڑی ہزاروں کتابیں افراد امت کے سامنے پیش کی اہل ادیس علماء نے قرآن کریم کی عربی، اردو اور فارسی زبانوں میں مختصر اور مفصل تفسیریں لکھیں اہل ادیس علماء نے حدیث کی کتابوں کے عربی، اردو اور فارسی زبانوں میں شروحات اور ترجمہ کیے اہل ادیس علماء نے فقہ اسلامی پر مشتمل بے شمار کتب اور فتاوہ کی کتابیں مرتب کی جن کے ذریعے افراد امت میں فقہی جمعود کے بندھن ٹوٹے اور شخصیات سے اوپر اٹھ کر کتاب و سنت کی تشریح تعبیر بن حج سلف کی روشنی میں پروان چڑھی اور فقہ اسلامی پر مشتمل گران قدر لٹریچر تیار ہو گیا جو امت کی رہنمائی کر رہا ہے اہل ادیس جماعت نے ہر دور میں ملت اسلامیہ کے مشترک مسائل میں امت کی دیگر تنظیموں کے ساتھ کندہ سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر ملی مسائل میں بھرپور تعاون کیا ہے اور کر رہی ہے جماعت اہل ادیس نے قائد باطلہ اور افکار فاسدہ کے خلاف ہر دور میں بھرپور جد و جہد کی قادیانیت کا فتنہ ہو انکار حدیث اور شرک و بدعات کی حامل جماعتوں اور گروہوں کے رد و ابتال کا مسئلہ ہو جماعت اہل ادیس نے ان تمام معاملات میں قائدانہ رول ادا کیا ہے جماعت اہل ادیس کے بارے میں کہنا کہ تنگ نگدر فرقہ اور بدترین فرقہ پرسیس جماعت میں ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے سبحانکہ بہتان عظیم حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ جماعت اہل ادیس دیگر جماعتوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے اور آج بھی ہوتی ہے پورے بردے صغیر میں بے شمار واقعات ہیں کہ افراد اہل ادیس کو مسجدوں سے نکالا گیا مساجد اہل ادیس پر قبضے کیے گئے اہل ادیس افراد کا بائیکارٹ کیا گیا رشتے ناتے توڑے گئے حکومتوں میں جھوٹی شکایات کے ذریعے مساجد و مدارس پر تالے لگوائے گئے افراد اہل ادیس کو دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس کے برخلاف جماعت اہل ادیس نے کسی بھی جماعت فقہی اختلاف کی بنیاد پر یا عقائد و نظریات کی بنیاد کے اختلاف کی بنیاد پر کسی بھی جماعت کے بارے میں حکومت کے اداروں میں کوش شکایت نہیں کی اہل ادیس مساجد کے دروازے ہر کلمہ گو مسلمان کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور کبھی کوئی ایک فرد نہیں بتا سکتا کہ کسی ایک فرد کو کسی اہل ادیس مسجد سے نکالا گیا ہو ہماری مساجد کے دروازے ہر کلمہ گو کے لئے کھلے ہوئے ہیں اس کے برخلاف افراد اہل ادیس کو مسجدوں سے نکالا گیا قتل کیا گیا زد و کوب کیا گیا مار پٹائی کی گئی بڑے مظالم ہیں اور بڑی لمبی داستان ہے اس لئے اہل ادیس کو تنگ نظر اور فرقہ پرست کہنا یہ بہت بڑا بہتان ہے ڈاکٹر صاحب کے متابعین کو اس طرح کی ویڈیو نشر نہیں کرنی چاہیے اس کو ختم کر کے اور اس پر پابندی لگائیں اس کی نشریات کو بند کریں جماعت اہل ادیس وہ جماعت ہے کہ جس نے پوری دنیا کو صحیح اسلام کی طرف دعوت دی ہے اور کبھی تعصب تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا اہل ادیس جماعت نے اس ملک ہندوستان میں تمام مشترکہ پلیٹ فارمز پر اور جتنے متحدہ پلیٹ فارمز ہیں ان پر موجود رہ کر ملت کی دیگر تنظیموں کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملائی ہے ابھی حال ہی میں ملک میں طلاق سلاسہ کا مسئلہ زور و شور پر رہا ہے مسلم پرسنلہ بورن جو مسلمانوں کا متحدہ ادارہ ہے جماعت اہل ادیس اس میں شامل ہے ہماری جماعت نے الحمدللہ باوجود اس کے ایک اطلاق سلاسہ کے مسئلے میں ہمارا مسلک فقہی جمعود رکھنے والے بھائیوں سے الگ ہے اس کے باوجود بھی ہم نے اس اختلاف کو عام نہیں کیا بلکہ مسلم پرسنلہ بورٹ کی آواز میں آواز ملا کر اس کے ساتھ کھڑے رہے اس سے زیادہ وسیع النظری کی مثال کیا ہو سکتی ہے اس لیے یہ وضاحت کرنا ہمارے لئے ضروری تھا کہ اس ویڈیو کے ذریعے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو کے ذریعے جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے اور مرتے دم تک قائم رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین